اسلام علیکم جب پلوامہ کے اندر خودکش حملہ ہوا تو یہ بات تیہ ہو چکی تھی کہ یہ پہلا حملہ ہے آخری نہیں ہے اس سے پہلے فدائین حملے ہوتے رہے ہیں کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر جس کے اندر ایک یا ایک سے زائد بچے جو تھے وہ گھس جایا کرتے تھے بھارتی فوجیوں کی چھونیوں اور کیمپوں کے اندر اور وہاں پہ وہ ان کا نقصان پہنچا کے خود بھی شہید ہو جاتے تھے لیکن بارود سے بھری ہوئی گاڑی کو اس طرح ان کے کونوائے سے ٹکرانے کا یہ پہلا واقعہ تھا اس طرح کے واقعات ہمیں اراک میں ملتے ہیں اس طرح کے واقعات ہمیں شام میں ملتے ہیں اس طرح کے واقعات ہمیں لیبیا میں ملتے ہیں اور شاید اکا دکا ہمیں یمن میں بھی ملے ہوں لیکن یہ مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے حوالے سے پہلا واقعہ تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پہلا واقعہ ہے آخری نہیں ہے اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے ضروری جانا کہ اس کو فوری طور پہ پاکستان پہ پلٹ دیا جائے اور پاکستان پہ پریشر ڈال کے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مضاہمت کے نئے ڈائنمکس پیدا ہو رہے ہیں ان کو سنب کیا جائے کرب کیا جائے ان کو یہی پہ دبا دیا جائے ابتدائی طور پہ بھارت اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہمیں نظر آتا ہے اگرچہ اس نے پاکستان کے خلاف جو سرجیکل سٹرائک کی ہے تقریباً اسی والیم کی اور اس سے کہیں زیادہ فیٹل جسے کہنا چاہیے وہ سرجیکل سٹرائک ہم نے بھی کی ہے اور ہم جس پانٹالیس کلومیٹر چالیس کلومیٹر انہوں نے ہماری فضائی سپیس میں اندر آنے کا دعویٰ کیا تھا ہم بھی اتنا ہی گئے ہیں انہوں نے یہاں پہ کوئی ٹارگٹ ہٹ کرنے کا دعویٰ تو کیا تھا جس کا وہ ثبوت پیش نہیں کر سکے ہم نے ان کے نا صرف کے ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے بلکہ ان کو ٹارگٹ بھی کیا ہے آئندہ کچھ ہی دنوں میں اگر آپ ہماری یہ اس ویڈیو کو یاد رکھئے گا ہفتے دو ہفتے کے بعد شاید سوشل میڈیا کو اوپر کوئی ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہو جائیں جس کے اندر وہ جو چھ مقامات ہیں وہ آپ کو تباہ ہوتے ہوئے نظر آئیں جن کو جا کے لوگ کیا تھا اور جن کو جا کے ہٹ کیا ہے ایک تو یہ بات مدنظر رہنی چاہیے یہ تو ہے ڈیفینس کے حوالے سے ٹیکٹیکل حوالے سے کہ کس طرح پاکستان نے انڈین فسیلیٹی کو ایکسپوز کیا ہے تو دو باتیں یہاں سے نکلتی ہیں ایک تو جو بھارتی فوج تینوں افواج کے نمائندوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان ان پر جنگ مسلط کر چکا ہے اور وہ اس جنگ کا جواب دیں گے اور دوسری بات جب مودی صاحب کو خبر ملی کہ جناب پاکستان کے انہوں نے ان کا پائلٹ رہا کر دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ تھا ان دونوں باتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بھارت آئندہ کچھ دنوں کے اندر مزید شرارتیں کرے گا اور انورڈلی اور آؤٹ ورڈلی اس کے لیے وہ پوری تیاری کر چکا ہے ایک ایسی ریزولیشن کی تیاری بھی ہو رہی ہے یونیٹی نیٹری سیکیورٹی کانسل کے اندر جس میں پاکستان کے اندر وہ سیف ہیون والا اور وہ سارا جو انڈیا کا چورن ہے وہ شامل کرنے کے بعد مولانا مسعود اظر کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ قرار دیا جائے گا اور مولانا جن کے بارے میں ہمارا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ ایک انیکٹیو لائف گزار رہے ہیں اور وہ بیڈ ریڈن ہیں اور وہ ٹریننگ کسی کو دینا تو کجا کچھ اور نہیں کر سکتے ماں سوائے یہ کہ نماز بغیرہ پڑھا دیں اور درسے قرآن بغیرہ دے دیں اس کے حوالے سے بھارت پریشر بڑھائے گا ظاہر ہے جب مولانا مسعود اظر کے بارے میں کوئی ریزولوشن آئے گی تو اس کا الٹیمیٹ پریشر جو ہے وہ پاکستان پہ بڑھے گا حافظ سعید صاحب اس حوالے سے پہلے ہی ہماری ایک لائیبیلٹی ہیں کیونکہ ان کے اوپر جب ریزولوشن آئی تھی تو وہ ہم نہیں رکوا پائے تھے یا اس وقت ہماری نیت نہیں تھی کہ ہم ان ریزولوشن کو بلوک کرواتے مسعود اظر صاحب کے اوپر ایک ریزولوشن ہم نے پہلے بلوک کروائی تھی چائنہ کو کہہ لیکن سی پیک کے حوالے سے ہماری موجودہ حکومت نے چائنہ کے ساتھ جو کی ہے اس کے بعد پتہ نہیں چائنہ کا کیا تاثر ہو یا رد عمل ہو تاحال وہ جو ریزولوشن ڈرافٹ ہو رہی ہے اور جب میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اس کے اندر برطانیہ ہے فرانس ہے اور امریکہ ہے دو جو میمبران ہیں وہ باہر ہیں روس اور چائنہ اور اگر اگر یہ ابسٹین کر گئے اس دن یا حاضر ہی نہ ہوئے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے ظاہر ہے ہمیں شدید قسم کی اس وقت ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹک ایکٹیوٹیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے دوستوں کو جا کے انگیج کریں اور دوستوں کو بتائیں کہ اس کے کیا ریپرکشن ہو سکتے ہیں ہم نے پائلٹ رہا کرنے کا ارادہ بھی اور جو تھا وہ بھی اس لیے کیا کیونکہ انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہمارے اوپر دو ہمارے ان کے دوستوں کا اور ہمارے دوستوں کا یعنی مشترکہ دوستوں کا پریشر آیا تھا جبکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے ہماری حکومت کا خیال ہے کہ ہم ہائر مورل گراؤنڈ پہ جانا چاہتے تھے لیکن ایک بات تو بتائیے کہ عالمی معاملات میں کوئی موریلٹی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے اور اگر ہوتی ہے تو اس ریزولیشن کا ڈرافٹ کتن آگے فارورڈ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اگر نہیں ہوتی تو پھر پاکستان کو ایک شورٹ لیول کی میڈیم ٹرم وار کے لیے تیار ہو جانا چاہیے لیکن جو انڈیا میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں ہم یہ بات حرض کرتے چلے کہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن جو تھا جو انڈیا نے کچھ عرصہ پہلے اناؤنس کیا تھا اور اس کے اندر ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ درمیان پاکستان کے درمیان میں سے حملہ کر کے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے وہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن جو ہے وہ پاکستان کی جو ڈیفینس کی فورسز ہیں یا ڈیفینس کے جو نمائندے ہیں یا انیلسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ زیرو ہو چکا ہوا ہے اور ہم نے وہ چھوٹے چھوٹے کھلونے تیار کیے ہیں اگر آپ ایک بات غور سے دیکھئے تو جتنی موبیلائزیشن جو ہے بھارت نے کی ہے فوج کی ٹینکوں کی بفرز کی اور وہ لے کے آیا ہے ان کو بارڈر کے اوپر ہمارے ہاں وہ اس وقت نظر نہیں آ رہی اتنی اور اس کی شاید یہ وجہ ہے کہ ہم کنونشنل وار کا ارادہ ہی نہیں رکھتے پاکستان اہل پاکستان ہم نون کنونشنل وار پہ جائیں گے تو اس لیے انڈیا کے اندر اگر کوئی اس طرح کا کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کو پھر ہم سرپرائز دیں گے اور ایسا سرپرائز دیں گے کہ جس طرح وہ اب کسی کو نہیں بتا پا رہے کہ ان کے ساتھ ہوئی کیا ہے وہ تب بھی نہیں بتا پائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوئی ہے بس ایک سفارتی محاذ ہے جس کے اوپر پولیٹیکل گورنمنٹ کو ایکٹیف ہونے کی ضرورت ہے ورنہ ستیں خیرہ ہیں اللہ کو آسانیہ عطا کریں اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفعیق عطا کریں